السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہذبان آقل حسین باکری ناظرین آج یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی شرمین عمران خان کے حق میں آج اسلامت ہائی کورٹ سے ایک بڑی ڈیولیمنٹ سامن آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم سعودی عرب کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے قطر پہنچ چکے ہیں اور صدر پاکستان بھی اس وقت دوبائی پہنچ چکے ہیں اور سابق کے وزیراعظم نواز شریف اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور چیف جشنس قاضی فائز عساق کے ساتھ جو اور اچانک بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور سے کیوں لاہور پہنچ چکی ہے اور ان کی گدشتہ دن عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ان کو کیا کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج تمام ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے وزیراعظم کو ایک اہم خط بھی لکھا گیا ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات پر امریکہ کی مداخلت پر بات کی گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیضو پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کو آہستہ آہستہ ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے اور پاکستان تیریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان کے اہلیہ بشرا بی بی کو رہا کرنے کے بعد چندے ان کے رہنواؤں اور کارکنوں کو بھی ریلیف آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو چکا ہے آج پاکستان تیریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان کے ساتھ ملاقاتوں کو جو سلسلہ تھا جس کو روکا گیا تھا شنگائی تاؤن تنظیم اجلاس کے دوران اس کو ایک بار پھر دوبارہ آج بحال کیا جا چکا ہے بزاویتہ طور پر اور آج اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کور میں باقیدہ اسلامباد ہائی کور نے اس پر واضح کر دیا ہے اور باقیدہ آج یہ اڈیالا جیل کو حکام کو بھی طلب کیا گیا تھا اور شریف شاہین کی جانب سے تمام ایشیوز کے والے سے ڈسکس کیا گیا اور انہیں پریزنٹ کیا اور یوں آج اسلامباد ہائی کور نے مقتصرا آج امران خان کے ساتھ ان کی فیملی وکلا اور ان کے رہنما جو ہیں پارٹی کے ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے باقیدہ یقین دہانی کروائی ہے اور اس حوالے سے بالخصوص آج یہ اڈیالا جیل حکام نے یقین دہانی کروائی ہے عدالت کے سامنے کہ ہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ باقیدہ شروع کرنے والے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک افسوس ناک کے کمل یہ بھی رہا ہے اور حیران کن ہے بالخصوص کی آج خیبر پکتنکہ کے جو وزیرا لائے علیہ بن گنڈاپور کی جانب سے بھی یہ ریکوست کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات امران خان سے کروائی جائیں انہوں نے بھی اسلامباد ہائی کور سے یہ اپیل کی تھی ان کی ملاقات کی بھی یقین دہانی کروائی جائے چکی ہے لیکن یہ حیران کن پوائنٹ یہ ہے کہ جو علیہ بن گنڈاپور کہتے تھے کہ امران خان کو رہا کروانے میں ہمارا کردار اہم ہوگا ہم اس کو رہا کروانے میں ہر صورت کامی ہوں گے اور یہاں ہم کروائیں گے لیکن آج ان کو خود ملاقات کے لیے اسلامباد ہائی کور کی مددل لینی پڑ رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اسلامباد آئے اسلامباد میں انہوں نے کہ پورے پورے ریلی کے ساتھ آئے لیکن ان کا وہ کردار جس طرح وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اس پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کا کوئی یہاں آنا سود مند ثابت نہیں ہوا پارٹی کے لیے لیکن بعد میں تحریک انصاف کی جو ان کی جو سیاسی کم مہتی ہے ان کے جلاس کے دو مختلف جلاسوں میں بھی ان کی تقرار ہو چکی ہے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی تو یوں آج انہوں نے بھی باقیدہ اسلامباد ہائی کور کی کہا کہا کہ کسی طریقے سے میری عبران خان سے ملاقات کروائی جائیں اور ان کی بھی یقین دھانی کروائی جا چکی ہے تو یوں عبران خان کے ساتھ اب پارٹی کے رہنماؤں کے ملاقاتوں کا سلسلہ باقیدہ شروع ہو چکا ہے لیکن اسی دوران اب حکومت کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ لانگ ٹرم جو ہیں وہ وہ عبران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہوگا کیونکہ ایک سال تو ہو چکا ہے اب آہستہ آہستہ ان کی مشکلات کا ان کو اندازہ ہو رہا ہے آج وزیراعظم جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ چکے تھے سعودی عرب میں جانے کے بعد اب قطر وہ پہنچ چکے ہیں اور دوسری جانب جو ہیں امریکہ کے الیکشن بھی جو ہے وہ سر پر پہنچ چکے ہیں اور ایک ہفتہ رہ چکا ہے اور الیکشن کے تمام معاملات کو لے کر پاکستان تیریک انصاف بھی بہت زیادہ امید میں ہیں اگر ڈونالڈ ٹر امریکہ میں موجود ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ بلکسوس وہاں ان کے اپنے پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں جو مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اس طوالے سے یقیناً وہ بہت سے معاملات کا ڈسکس بھی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ وہ اپنے چک اپس کے معاملات کو لے کر بھی وہ وہاں جا چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اس وقت امریکن جو حکومت ہے وہ اگر ان کی کسی افیشل کے ساتھ امران نواز شریف کے اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کیا چیزیں وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ تو خیر آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت پشاور میں تھی اور پشاور کے بعد وہ اڈیالی جیل پہنچ گئی اڈیالی جیل میں امران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور گدیشتہ روز ہونے والی ملاقات میں امران خان نے باقیدہ ان کو یہ ہدایہ جاری کی تھی کہ آپ یہاں سے زبان پارے جائیں اور اپنے گھر میں ہی آپ وہاں جا کر وہاں رہے تو بہتر رہ گا اس پر بشرا بی بی کا باقیدہ یہ موقف افسامنا چکا ہے کہ جو کچھ صحافیوں سے انہوں نے بات کی ہے وہاں اڈیالی جیل سے باہر نکلتے ہیں وقت بھی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اب پہ زبان پارگ میں ہی وہ رہے گی اور ان کے وہاں کچھ میڈیکل چکپ بھی کروانے ہیں بالکسوس ان کے داتوں کا کوئی ایشو چل رہا ہے میرے خیال میں تو اس کے بھی چکپ پہ باقیدہ وہ لاہور میں ہی کروانا چاہ رہی ہے اور اس حوالے سے باقیدہ اس وقت جو جو زبان پارگ کی سیکیورٹی ہے وہاں باقیدہ بہترین سیکیورٹی کے انظامات کیے گئے ہیں اور یقین وزرالہ جو پنجاب ہے مرم نواز کی جانب سے ظاہر ہے کہ سیکیورٹی مہیا ان کو کی گئی ہے اور اس وقت زبان پارگ جو ہیں باقیدہ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سیکیورٹی کے انظامات ان کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امریکی جو کانگرس کے تقریباً سکسی ٹو اراکین نے باقیدہ جو بائیڈن کو خل لکھا تھا کہ امران خان کو پاکستان میں جو مشکلات کا سامرہ ہے ایک ساتھ سے زیادہ کا وقت بزر چکا ہے وہ ابھی بھی پارٹی کے رہنماؤں کے حمراء قائدہ بن کے صبح نے برداش کر رہے ہیں اس پر ریلیف کے حوالے سے باقیدہ ان کی جانب سے باقیدہ ایک خل لکھا گیا تھا اس کو آج یہ ایک سو ساٹھ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے باقیدہ وزیراعظم کو باقیدہ شیواز شریف کو خل لکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی اندرونی معاملات پر مضاخرہ تھے تو لہٰذا اس پر بات ہونی چاہیے اور اس پر پاکستان کی جانب سے موقف امریکہ کو واضح الفاظ میں آگاہ کرنا چاہیے تو یہ ایک پیشرف سامنا چکی ہے اور اب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ پہنچتے ہی چیف جسٹس کازی فائز عصا جو ہیں جب وہاں پہنچ گئے تو اس دوران کچھ پاکستان تحریک انصاب کے جو وہاں ورکرز ہیں ان کی جانب سے ناروازی کی گئی تھی اس کی گاڑی پر حملہ بھی کیا گیا تھا اور بڑی بتمیزی کے ساتھ پیش آئے تھے تو اس پر باقیدہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر جو ہیں ڈاکٹر فیصل نے باقیدہ چیف جسٹس کے ساتھ ہونے والے اس واقعی کی مجلومت کرتے ہوئے باقیدہ اس پر کاروائی کیا وہ اعلان کر چکے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً کو نو مظاہرین ہیں ان کی خلاف یہ ایکشن لینے کا پلان باقیدہ ترتیب دے چکے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس میں برطانیہ میں چند پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کارکن ہیں یقیناً آپ کے اقتلافات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یقیناً چیپ جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو کوئی بھی باشور شخص سے ایکسپ نہیں کر سکتا ہے وہ الیکشن میں بے ذابتگی ہو یا پھر داندلی ہو یا پھر پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف ہونے والے ٹرائل کا معاملہ ہو نو مئی کی واقعات کو بنیاد بنا کر کسی پارٹی کو دیوار سے لگانے کا مع معاملہ ہو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین کے ساتھ نہ ہونے والا انصاف کے حوالے سے بات ہو تو یوں چیپ جس قاضی فائزی صاحب نے اپنے منصف کا پولہ خیال نہیں رکھ سکے انہوں نے قوم کو مایوس کروایا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ اقتلاف کرنے کے بجائے وہ اس کے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کریں بتتمیزی کریں اور جملے کسیں اور اس کے خلاف جو ہے عزیب غریب کسی کی لنگویج استعمال کر ہے اور ایسے کارکنوں کی پارٹی کے اندر بھی حوصلہ افضائی نہیں ہونے چاہیے لیکن پاکستان تیاریخ انصاف کی یہ ہمیں اچھے سے بدقسمتی رہی ہے کہ وہ ایسے ہی بتتمیزی کرنے والے کارکن اور عزیب غریب قسم کی لنگویج استعمال کرنے والے رہنماؤں کو خود پاکستان تیاریخ انصاف کے باری امران خان اس کے باقیدہ حوصلہ افضائی کرتے ہیں اسی لئے آپ اس پارٹی کے اندر کوئی بھی شریف شخص کے لئے جگہ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان ت اور بڑے وہ الفاظ کا چناؤں بھی اچھا کرتے ہیں بات کرتے ہیں تمیز کے دائرے میں کرتے ہیں اب اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر ہی کہا جا رہے گئے بڑے بزدل ہیں یہ چیزوں کو لے کر بڑے اگرسیف انداز میں کھیل نہیں سکتے ہیں اب دوسری جانے اس کی جگہ میں علی ایمین گنڈاپور جیسے شخص کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور عمران خان کے جو اصل موقف ہے اس کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے میں ان کا ایک زبر زبردست کردار ہے اس کی حضرت ضائع کی جاتی ہے جبکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ راتوں کو جا کر کہاں کیسے ڈیل کرتے ہیں کیسے پوری پارٹی کو کمپرمیس کرواتے ہیں کیسے وہ بتمیزی سے ایک تہذیب کے دائرے میں بیٹھ کر جو گفتگو ہو سکتی تھی اختلاف ہو سکتا تھا اس کا آہستہ آہستہ گلگ اٹھا جا رہا ہے اس پر گور نہیں کی جاتا ہے تو یہ ایک افسوسنا کمل ہے تو اس پر باقیدہ گور کرنے کی اشت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقیدہ شیر عفض مرون نے عمران خان سے یہ شکایت کی ہے کہ پچھلے دنوں ہونے والی جو اتیاجی مظاہرے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اس میں پورا حق ادا نہیں کیا گیا اور وہ بہتر طریقے سے نہیں کرنے کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے تو لہٰذا اب جو ہیں اتیاجی مظاہرے بڑے منظم طریقے سے کرنے کی اشت ضرورت ہے یہ انہوں نے بات کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہی یہ سلسلہ دوبارہ پارٹی کے رہنما فیملی اور لیگل ٹیم کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں جیل سے مزید کی اپ ڈیٹس آتی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور یوں پاکستان کے امریکہ کے الیکشن کے بعد کیا حالات بنتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا اسی کے ساتھ آپ نے میزمان آکل حسین باقری کو دیجئے حجازت اللہ علیہ وسلم